حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب نقشبندی مجددی حفظہ اللہ کی ذات ہیں میں بڑے ہی عدب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں تیری اکتائی ہر رنگ و بو میں ہے چھائی تیری اکتائی ہر رنگ و بو میں ہے چھائی اور سارا مجمع تیرے جلووں کا ہے تماشائی اے بلبل شہدہ تُنہیں سنا حسس کر اب جگر تھام کے بیٹھو قاری حضرت احمد علی کی باری آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا مجمع جواب دے السلام ورحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انہا انزلناه في ليلة مبارکة انہا كنا منذرین فيها يفرق كل امر حکیم امرا من عندنا انہا كنا مرسلین رحمتا من ربک انہا هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم بہت ہی محترم اللہ نے ہم سب کو بہت مبارک مہینہ شعبان شعبان میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے پورا 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 مجمع عمین کہیں اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ ہمارے مرہومین مرہومات کی کروٹ کروٹ مغفیرت فرمائے بہت لمبے زمانے کے بعد یہاں بھگوانکر میں آنا ہوا الحمدللہ بہت خوشی ہوئی اور آپ لوگوں نے جو حوصلہ اور حمد اور عزت دی اللہ تبارک و تعالی یہ پورے مجمع کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور خاص کر کے یہ جو بھگوانپور کے جوانان ہیں جس میں ہمارے صلاح الدین بھائی بیٹا صلاح الدین کہوں گا بھائی کہاں عمر کے اعتبار سے میرا بیٹا ہے صلاح الدین بیٹا اور جتنے دوسرے ہمارے بیٹے جنہوں نے بہت آگے بڑھ چڑھ کر یہ جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالی سب کو ہوروں کے ہاتھ شراب تہور نصیب فرمائے اور میں ہمارے بیٹے فردوس کوسر مولانا فردوس کوسر میں بہت جلسوں میں جاتا ہوں اور ہر جگہ پر کاری احمد علی کاری احمد علی کی یہ نظم سنتا ہوں مگر آپ کو پہلا نمبر دوں گا سارے جلسوں میں پہلا نمبر دوں گا کیونکہ آپ کا انداز بھی بہت اچھا تھا اور سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کاری احمد علی کاری احمد علی وہ ایک زبان حال ہوتا ہے وہ زبان قال تھا آپ کا ماشاء اللہ زبان حال ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹے فردوس کوسر کو قبول فرمائے اور میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو انہوں نے دعا دی کہ اللہ سب کو کاری احمد علی بنائیں میں کہتا ہوں کاری احمد علی سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ آپ سب کو بنائیں اللہ آپ کے بچوں کو حافظ کامل بنائے بولو آمین اللہ عالم باعمل بنائے بولو آمین اللہ دین کا دعی بنائے بولو آمین اللہ متقی اور پرہزگار بنائے بولو آمین اور سب زعا کرے اللہ ہمارے بچوں کو پوتوں کو نوازوں کو ہم کو سب کو اللہ اپنے ماں باپ کے لئے آنکھوں کی تھندک بنائے بولو آمین اللہ ہمارے بیٹنے سننے کو قبول فرمائے میرے پیاروں دیکھو یہ شعبان مہینہ شعبان مہینہ تو شابان کا مطلب کیا ہے پہلے ہم اس بات پر آ جائے کہ یہ شابان مہینہ ہے تو شابان کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ شابان 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 ہر سال میں یہ مہینہ آتا ہے تو شابان کا مطلب کیا ہے اگر آپ ڈشنری اٹھاؤ گے تو شابان کے معنی آتے پھیلانا کسی چیز کو ساتھ میں بولو کسی چیز کو پھیلانا اور شابان کو شابان اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ رحمتوں کو پھیلاتا ہے بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ مغفرتوں کا اعلان کرتا ہے آپ کو معلوم ہے وہ رات آ رہی ہے شب برات بلو آ رہی ہے شب برات ہمارے حساب سے انگلیش کے حساب سے مارچ کی جو سات تاریخ ہوگی اور جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی میرے پیاروں کیا پیاری رات ہوگی بلو آمین بلو آمین کیا پیاری رات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شابان کی پندر بھی رات آگئی شب برات آگئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ معافی مانگنے والا آج میں اسے معافہ کر دوں گا ہے کوئی پخشش چانے والا آج اسے میں بخش دوں گا اللہ فرماتے ہیں کوئی روزی مانگنے والا آج اب بے گسابہ حلال برکت والی روزی دوں گا ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت کو پورا کروں گا میں کہتا اللہ اعلان کرتے ہوں گے کوئی بیمار میں اس کو شفا دینے والا یہ رات میں سارے کے سارے فیصلے ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو شابان کے معنی پھیلانا ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ رحمتوں کو پھیلائیں گے ہم ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ برکتوں کو پھیلائیں گے ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اللہ مغفرت ہمارے قدموں پھیلا کر رکھ دے گا تو یہ شابان بولو کونسا مہینہ ایک دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ شابان کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا پھیلانا بولو پھیلانا لیکن پیرانے پیر عالی ربانی فہد سبحانی شیخ عبدالقادر جب شابان کا چاند نظر آیا تھوڑی آواز اور اوپر کرے جب شابان کا چاند نظر آیا شابان کا چاند نظر آیا تو ایک شخص آئے پیرانے پیر کے پاس آئے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے پاس آئے اور آ کر اتنا اچھا سوال پہنچا حضرت حضرت یہ شابان کا چاند نظر آیا مطلب ہے کہ شابان مہینہ شروع ہو گیا تو شابان کا مطلب کیا شابان کا مطلب کیا پیرہ نے پیر شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہاں شابان کا چاند تو نظر آ گیا اور مہینہ شروع ہو گیا ہم نے نئے مہینے کی دعا بھی پڑھ لی لیکن تم شابان کا ترجمہ پوچھتے ہو نا کل آنا کیا فرمایا کل آنا تو سارا مجموع حیران کیونکہ پیرہ نے پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبدالقادی جلانی جو حافظ بھی ہے قارید بھی ہے عالم بھی ہے مفتی بھی ہے مجدد بھی ہے محقق بھی ہے مفسر بھی ہے محدد بھی ہے سارا مجموع حیران کہ شابان کا ترجمہ نہیں معلوم میں شابان کے معنی پھیلانا ہم بندے اپنا ہاتھ پھیلائیں یا اللہ رحمت پھیلائے گا حضرت نے یہ کیوں کہا کہ کل آنا میرے پیاروں ان کے جو خاص شاگر تھے انہوں نے کہا کئی سال ہو گئے میرے حضرت شیخ عبدالقادی جواب نہیں دیتے جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتے کہ انتظار کر رہے ہیں رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوگا اور صبح میں جواب دیا جائے گا اور ایسا ہی ہوا دوسرے جنہیں فجر کی نماز کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ امام تھے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور کہا کون ہے جو کل رات کو سوال پوچھ رہا تھا کہ شابان کا ترجمہ کیا ہے تو وہ شخص کھڑے ہو گئے کہا حضرت میں نہیں پوچھا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کل یعنی ابھی فجر کے بعد آپ جواب دیں گے آپ نے فرمایا سنو شابان میں پانچ حروف ہے پورا مجموع سن لو شابان میں آواز نہیں آرہی بولو نا شابان میں پانچ حروف ہے جس میں سب سے پہلے شیل بولو شیل پھر آئین پھر باہ پھر علیف اور پھر نون تو سب نے کہا حضرت برابر ہے تو سب کو مانو لے کہ شابان میں پانچ حروف ہے وہ تو ابھی ہم عربی سیکھنے میں بہت کمزور ہو گئے ونہ وہ زمانے میں تو بڑے بڑے عربیت کے جاننے والے تھے کہا ہم سب کو مانو لے کہ شابان خمسد و احروفین اس میں پانچ حروف ہے شین بھی ہے آئین بھی ہے باہ بھی ہے علیف بھی ہے نون بھی ہے تو حضرت نے فرمایا شین کا مطلب ہے یہ شرافت والا مہینہ ہے بولو سبحان اللہ شین کا مطلب ہے هذا شہر شرافتین یہ شرافت والا مہینہ ہے اس کے بعد آتا ہے آئین آئین کے معنی علا علا کے معنی یہ مہینہ بہت بلند و بالا ہے بولو ماشاء اللہ اور اس کے بعد آتا ہے باہ باہ کے معنی بر بر کے معنی نیکی یعنی یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے تو سین سے شرافت ہو گئی آئین سے علا بلندی ہو گئی اور باہ سے بر یعنی نیکی ہو گئی پھر حضرت شیخ عبدالقادی جلانی کے آنکھوں میں عصو آئے کہا اس کے بعد علیف بلو کیا ہے علیف اور علیف سے اشارہ علفت علفت یعنی یہ مہینہ علفت والا تو سب نے عیسائی کہا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ کہا سبحان اللہ مت کہو ایک ہے علفت ایک ہے محبت بھئی محبت کیا ہے آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کروں یہ محبت ہے آپ مجھے حدیعہ دیں میں آپ کو حدیعہ دوں یہ محبت ہے آپ میرا کوئی اچھا کام کر دیں میں آپ کا کوئی اچھا کام کر دوں یہ محبت ہے فرمایا علیف کے معنی علفت محبت نہیں علفت اس کو کہتے ہیں جو تعلق توڑے اسے تعلق کو جھوڑ دینا جو تمہیں ستائیں اسے معاف کر دینا جو تمہیں گالی دے اسے پھول دے دینا جو تمہیں زخم دے تم اس کے مرحم دے دینا اس کا نام ہے علفت اور پھر شیخ عبدالقادی جلالی رحمت اللہ علی کے آنکھوں میں آسو تھے اتنے پیار سے فرمایا اگر شین سے یہ شرافت والا مہینہ ہے اور عین سے علا یعنی بلندی والا مہینہ ہے اور بعض سے بھر یعنی نیکیوں والا مہینہ ہے اور علفت سے علفت والا مہینہ ہے اگر کسی نے یہ چار حروف کی قدر کر لی شین عین با علف کی قدر کر لی نون کے معنی نور خدا مندی اللہ اپنا خاص نور سے اس کے دل کو اللہ منور کر دے گا بلو سبحانہ اللہ تو کون کون تیارے یہ حروف پر عمل کریں گے انشاءاللہ شین شرافت والا مہینہ عین علا بلندی والا مہینہ اور بابر نیکی والا مہینہ علف الفت والا مہینہ اور نون نور خدا مندی والا مہینہ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور آپ کو ایک بہت تیاری بات بتاؤں یہ مہینہ کونسا آواز نہیں آئی بلو کونسا مہینہ شعبان ہمارے نبی نے کیا فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ ہمارے آقا تاج دار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آباد نیاری بولو ہمارے آقا تاج دار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قیامت تکانے والے سن لو شعبان شہری ہمارے نبی نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے محمد کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے یعنی محمد کا مہینہ ہے ورمضان شہر اللہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے یعنی ادھر دیکھو تو محمد نظر آئے ادھر دیکھو تو اللہ نظر آئے اور ان کے بیچ میں ہم گنہگار نظر آئے ان دو کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے شابان نبی کا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ میرا اللہ بھی کریم میرا مصطفیٰ بھی کریم بولو میرا اللہ بھی کریم میرا مصطفیٰ بھی کریم ہزار ہاں نعمت ہا کہ من میانے دو کریم یعنی شاہد کہتا میرا اللہ بھی کریم ہے رمضان کا مہینہ میرا مصطفیٰ بھی کریم ہے شابان کا مہینہ ہزاروں نعمت ہے مچمر ہے دو کریموں کے بیچ میں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پیارو یہ شابان رمضان ہمارے لئے مغفرت کا مہینہ ہے رحمت کا مہینہ ہے برکت کا مہینہ ہے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو یہ شابان کے بارے میں جو باتیں کرنی تھی وہ میں نے آپ کو کہیں باقی بڑی رات آئے گی شب برات اعلان ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت عطا فرمائیں خیر میں اب اپنے بات کو یہاں شروع کروں سیرت مصطفیٰ کے اعتبار سے ہمیں بات کرنا میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مجمع پورا مجمع بھگوان پر کا پہلے بھی آنا ہوا تھا 2018 یا 2017 میں تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اللہ کا ذکر کرے گا انشاءاللہ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ اور صحیح میں اللہ کا ذکر کرنا چاہئے بولو نا کھلا تا کون پیلا تا کون پہنا تا کون عزت کون دیتا میرے پیاروں اسی کو یاد کرنا چاہیے بہت بڑا اللہ ہے بہت پیارا اللہ ہے بہت مہربان اللہ ہے میرے پیاروں ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ لیکن ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ تو معنی کریں ہم ذکر کریں گے بولو انشاءاللہ ہمیں فائدہ کیا ملے گا ہمیں کیا ملے گا چلو میرے پیاروں آپ سنتے جاؤ گے انگلیوں پر گنتے جاؤ گے گنتے جاؤ گے انشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا بولو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر پورا مجمع آواز آنا چاہیے میرا امتی زمین پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا تو زمین پر اللہ 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 کرتا جائے گا آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لئے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے سب بلند آباس ہے سبحان اللہ بیٹا کیا نام تمہارا میرے کوئی سے بہت امید ہے بھائی کیونکہ ہمارے فردوس کوسر پڑ رہے تھے بیٹے یہ پیسوں کی بارش بڑھ سارا تھا اور فردوس کوسر پڑے ہوں گے ایک گھنٹہ سب مل جھل کر میں بولوں گا دو گھنٹہ ہس کے بات مٹ ٹالتا ہو سمجھے تو بولو سمجھا بہت اچھا ہمارا بیٹا حفظ الرحمن تو پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ نہیں آواز نہیں آرہی ساتھ دوگے نا انشاءاللہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے میں کرواؤں گا ذکر کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر پورا مجمع بولے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا آسمان کے تمام فرشنے ہمارے لئے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے بولو سبحان اللہ آگے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا کتنے فائدے ہو گئے دو آگے چلیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ فرماتے میرا بندہ ہمارے نبی فرماتے میرا امتی زمین پر پورا مجمع بولے زمین پر اور بلند آواز سے بولے زمین پر ہمارے نبی نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا زمین پر اللہ اللہ کرتا جا اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون آتا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا کر کے کتنے فائدے ہوگے ایک آخری فائدہ سنوگے بلو سنوگے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جتنے علماء اور حافظین یہاں بیٹھے ہیں یا جتنی میری ماں بہنیں جو قرآن پاک کی حافظہ ہوگی وہ سنتی ہوگی وہ دل دل میں کہے آپ لوگ بلند آواز سے کہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ جل جلالہ عمان والہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم آمین کہتے جانا اور سبحان اللہ کہتے جانا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بگوان پر والو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے سارا مجمع اللہ فرماتے ہیں آج زمین پر میرا نام لے لے میں آسمانوں پر تمہارا نام لینے والا اللہ فرماتے فرش پر میرا نام لے لے میں آرش پر تمہارا نام لینے والا اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا اللہ فرماتے گنے گاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لینے والا بلکہ میں کہتا ہوں اللہ فرماتے تو اللہ اللہ کر لے بولو تو کھلنا فرماتے تو اللہ اللہ کر لے تو میرا نام لیتا لیتا تھک جائے گا اللہ فرماتے میں تیرا نام لیتا لیتا نہیں تھکوں گا تیرا یاد کرنا ٹیمپر بری ہوگا میرا یاد کرنا پرمنند ہوگا کرنے دھرنے والا کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں ذکر کریں گے انشاءاللہ ذکر شروع کرواؤں ابھی نہیں توا گھرم ہونے دو بھائی آج پہلے یقین بناو ایک یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون اللہ کی تعریف کروگے نہ سنو اللہ کی تعریف کروگے نہ کیا فائدہ ملے گا ایک صحابی آئے گا ایک صحابی کھائیں اور آ کر